دوستو اب تک اسلام کے اتیاز میں سب سے بہادر اور طاقتور یودہ کوئی گزرا ہے تو وہ حضرت علی ہیں حضرت علی کی بہادری کی وجہ سے انہیں رسول اللہ نے اسد اللہ یعنی کی اللہ کے شیر کی کتاب سے نوازا تھا دوستو حضرت علی رشتے میں حضور کی دمات تھے دوستو حضرت علی اسلام کے چوتھے خلیفہ بھی تھے آپ کو بتا دیں کہ حضرت علی پہلے اور آخری ایسے شخص تھے جن کی پیدائش کعبے میں ہوئی تھی دوستو خیبر کی جنگ ایک ایسی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کا جیتنا بہت مشکل تھا لیکن مسلمان فوج کی کمان اللہ کے شیر یعنی کی حضرت علی کے ہاتھوں میں تھی اور میں سولہ سو سپائیوں کے ساتھ حضرت علی نے خیبر کے چودہ ہزار سپائیوں کو شکست دی اور خیبر کے کلے کے دروازے کو صرف اپنی دو انگلیوں سے اکھاڑ پیکا اور اسے فتح کر لیا کلے کا جو سب سے اونچا منار تھا اس پر حضرت علی نے اسلام کے پرچم کو لہرہ دیا چنگ کے بعد سب مسلمان مل کر بھی اس دروازے کو نہیں اٹھا پا رہے تھے جسے حضرت علی نے اپنی صرف دو انگلیوں سے اکھاڑ پیکا تھا